اسلام علیکم آج پانچ بجے میں خوش آمدید کہیں گے میں ہوں عمران سلطان میں ہوں سادر سامسن سب سے پہلے آپ کو سنیٹ پہ لیے جاتے ہیں جہاں رہے روما پیپوس پارٹی و رضا ربانیس فا کے سارے خیال کر رہے ہیں جناب چیئرمن یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ فلسطین کے عوام کا قتل عام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے جناب چیئرمن میں یہ سوچتا تھا کہ شاید اسرائیل کا قبضہ غازہ کے اوپر ہے لیکن جناب چیئرمن پچھلے دنوں کے واقعات سے مجھے یہ بات باور ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ مسلم ممالک کے اوپر ہے اور غازہ کے اوپر نہیں ہے جناب چیئرمن جس طریقے سے غازہ کے لوگوں نے غازہ کی خواتین نے غازہ کے بچوں نے غازہ کے مردوں نے جس طریقے سے بمباری کا نہتے ہاتھوں مقابلہ کیا جناب چیئرمن ایک وقت وہ تھا جب مسلم امہ کے اندر لیڈرشپ فیصل کے ہاتھ میں تھی شہید ظلفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھی بومدین اور نیاسر کے ہاتھ میں تھی سخارنوں کے ہاتھ میں تھی اور ہم نے دیکھا کہ جب اسلام ایک سمٹ ہوئی اور فتح کو ریکنیشن ملی لیکن اس کے بعد جناب چیئرمن آخر میں وائنڈنگ اپ سپیچ میں شہید ظلفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ پاکستان is the army of the مسلم world and this army will march into جریوسلم and free جریوسلم لیکن جناب چیئرمن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اس لیڈرشپ کو ایک ایک کر کے امریکی سامراج اور امریکی سامراج کے رجد پسند پٹھووں نے اس لیڈرشپ کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا تاکہ ایک نئی پود ایک پود ٹوٹیوں کی ایک پود جو امریکی انٹریسٹ کو مسلم امہ کا انٹریسٹ سمجھتے ہو اس نئی لیڈرشپ کو جنم دیا گیا جناب چیئرمن اس پورے واقعے کے اندر جناب چیئرمن او آئی سی کہاں تھی اس پورے واقعے کے اندر جناب چیئرمن عرب لیگ کے لیگ کدھر تھی اس پورے واقعے کے اندر جناب چیئرمن مسلم امہ اور خاص طور پہ عرب کنٹریز کی لیڈرشپ کہاں پہ تھی اگر کسی نے گانکلٹ اٹھایا جناب چیئرمن تو وہ چند ایشیائی ملک تھے ماں سوائے قطر کے باقی تمام کے تمام اپنے مفادات کو امریکہ سے جو وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھپ کے بے جناب چیئرمن وہ مسلم ممالک جنہوں نے ایبرہیم اکوڈ کے تحت حالی میں اسرائیل کے ساتھ ڈیپلومیٹک ریلیشنز استعمال بنائے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا نیا اثر اور ارسوق اپنے بلوڈز کے اوپر استعمال کرتے اور فلسطین کے اندر خون ریزی کو روکتے لیکن ان کو اللہ نے اس بات کی توفیق نہیں دی جناب چیئرمن جنہوں نے اس کو ایک ایک پر رہا جنہوں نے اس طورu لیے ایسرائیل اور اور تجھے مجھے ایک انسانتے ہیں جنہوں نے اس پر رہا مجھے نہیں پہنے سیدے میں کہ جنہوں نے کہ کہ جنہوں نے the 41 muslim army 41 muslim country's army the least that they could have done the very least that they could have done was to have provided air cover to gaza when the people and the children and the women were being massacred under israeli attack and bombs but the army never came the people waited but the trumpet never sounded but when will the trumpet sound Mr. Chairman surely it was not created to protect the vested interest of the ruling elite of the muslim ummah if the people of the muslim ummah cannot be benefited by this army of the so called 41 muslim countries then we want no part of that army Mr. Chairman Mr. Chairman until recently here 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 we want to talk about Pakistan in the world اندر ایک کوشش ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو ریکنائز کیا جائے اور اس زمن میں جو مخصوص تینک ٹینکس ہیں ان تینکس کے اندر ان کے جریدوں کے اندر آرٹیکلز لکھے جا رہے تھے اور ان آرٹیکلز کی سمت یہ تھی کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو ریکنائز نہیں کیا اگر پاکستان ابراہیم مکورڈ سے باہر رہ گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی آج ان تینکس کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے عوام اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک بیت المقدس سے اسرائیلی فوجوں کو نہیں باہر نکالا جاتا اور اگر پاکستان جیروسلم اس وقت رضا ربانی سارے خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تک تک تسلیم نہیں کروں گا جب تمام تر فورسز یروشلم سے باہر نہ نکال دی جائیں اور وہاں پر فلسطین کو اس کا کیپٹل نہ ڈکلیئر کر دیا جائے دیگر خبروں کے جانے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں لڑکانہ میں پولس اور ڈاکوں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا فائرنگ کے تباتلے میں دو پولس آلکار شہید ہو گئے جوابی ساروائی میں دونوں ڈاکوں مارے گئے بات کریں گے سلامت ابرو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود اور ان سے مزید بھی اس حوالے سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں سلامت ابرو بتائیے کا اس تمام تر واقعے کے حوالے سے اب کیا تفصیل آرہیے سامنے دیکھیں لڑکانہ کے آرکانہ کے حدود گاؤں ہیں ذکرہ مہدر کے قریبی موٹر سائیکل سینے کی وعدہ تھی ڈاکوں کے جانے سے پولیس کو بروس اسلام ملی پولیس جاگوہ پوائنٹیون کا تحقق کیا اور ڈاکوں کے جانے سے مقابلہ پولیس کا موپینہ ہوا اس میں پولیس کی اسپیشل ٹیم کے دو نوجوان جو کھالت گانگرو اور برکت جاٹر جو موقع پر شہید ہو گئے اور ٹیم انچارڈ جیواندی افدلوہیل جان جو موشہ دیزکنی ہو گئے جن دلاشوں اور جس میں وہ چانگ آسپا سالک ہون جائے گئے ایسٹی عمران پریشی اور ایسٹی لارکانہ فیصل آمن ساتھر چودری ملنے پر پولیس کی احمران جائے وہاں پہ پہ پہنچے یہاں پر پہلے سے ہی جو پولیس نے ڈاکوں کا احراؤ کیا ہوا تھا اور پولیس مصابلہ کے دوران دو ڈاکوں موقع پر ہلاک کر دیا گئے تھے اور ایک ڈاکوں جو زندہ کرسار کیا گیا جسے بھاگنے کی کوشش پر تیسرا ڈاکوں کی موقع پر ہی اسے بھی ہلاک کر دیا گیا جسے جانے ناشوں اور دستیوں کو چانگ ہسپتال لیا گیا ہسپتال کی تسپین جب ہی ہمارے بات ہی دھوئی ابھی یہاں پہ ہسپتال میں پولیس جو ان کے اول ہی ترجی ہوتی ہے کہ عوام کی جانو مال کی حفاظت اور پولیس عوام کے لیے ہی دنوں جوان جو شہید ہیں ان کی تسپین ہوگی اور پولیس احضار کے ساتھ اور ان کی جناتہ نماز کی جائے گی بہت شکریہ سلامت اپنیس کی تفصیلات آپ نے مرسا شہر سوات میں محکمہ جنگلات اور پولیس نے ٹیمبر مافیا کے خلاف آپریشن کیا کاروائی کے دوران میاندن کے علاقے میں گھر سے چالیس سیفر پرامت کیے گئے مزید تفصیلات انور انجم سے جانیں گے جیابیت کیجئے گا انور انجم جیبن کل محکمہ پارس اور پولیس کی ٹیمبر مافیا کے خلاف مشترکہ کاروائی کی ہے سوات کی جو سیاحتی علاقہ ہے میاندن کے علاقے میں ایک مکان پر چاپہ مارا ہے جس کاروائی میں چالیس سے زائد سلیپران برامت ہوئی ہے پولیس نے سلیپران کو قبضی میں لے کر محکمہ پارس کی حوالی کر دی ہے محکمہ پارس نے موجین کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تبتیش شروع کر دی ہے سوات میں محکمہ جنگلات اور پولیس نے ٹیمبر مافیا کے خلاف آپریشن کیا کاروائی پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے انوار انجم آپ کا بہت شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حویلی لکھا کے علاقے جوائے بلوچ میں حساس اداروں اور محکمہ فود کے مشترکہ کاروائی نجی رائس مل میں غیر قانونی سٹور کی گئی گندم کی پندرہ بوریاں برامت کر لی گئی ہیں پندرہ ہزار بوریاں قبضے میں لی گئی ہیں مزید جانتے ہیں مرزت موجود ہیں مرنمائے دے عثمان علی جی عثمان مزید اپڈیٹس دیجے گا بلکل میں صرف ایک موجود ہو حویلی لکھا کے نوائی چک جوائے بلوچ میں جہاں پر ایک نجی رائس مل پر حساس اداروں اور ایسسٹر اکویشن دپارپن ریڈ کیا اور یہاں پر گندم کے پندرہ ہزار بیک برامت کر لی ہیں اس حوالہ سے میرے ساتھ دسٹر فود کنٹرول موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مزید کیا کاروائی کی ہے یہ ابھی میں الرحمت رائس مل میں کھڑا ہوں یہ ہے حویلی لکھا میں ہے یہ کلیہ برادران کی مل ہے ان کے پاس تقریباً کو نو دس زار بیکز ابھی ہم نے اندر ریڈ کیا ہے ایسی صاحب یہ ابھی میرے ساتھ تھے تو یہ ایک میجر سٹاگ ہے اس ایریے میں ابھی ہم نے ریڈ کیا اور یہ ایک ایک دانہ ہم یہاں سے لفٹ کریں گے کہ انیشئر ٹارگٹ جو تھا تھری پینٹ فائی ملین بیٹرک ٹارن وہ پورا ہو گیا ہے لیکن مزید ہم ابھی گندم کی پرچیز جو ہے وہ بھی جاری ہے سینٹرز ہمارے بھی اپریشنل ہیں ابھی میں نے اپنے سینٹر سٹاپ سے کہہ دیا ای ای ایف سی صاحبان سے آسف مرزا صاحب سے آبد بٹی صاحب سے کہ اپنی لیبر بھی بیجے اپنے ٹرالے بھی بیجے ان سے بھی کہا جی اپنی گاڑییں در مگوئیں ابھی ہم جس ٹاک لفٹ کرنا شروع کرنے لگے ہیں آپ نے سنا کہ میکمہ فوڈ کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو نجی میل ہے یہاں پر غیر قنونی گندم کے پندرہ ہزار بیگ سٹور کی ہوئے تھے جس کو ہم نے قبضے میں لے لیا اور یہ تعدیبی کاروی کے بعد گندم جو ہمارے فوڈ سینٹریں وہاں پر منتقل کی جائے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی گھار یا کوئی بھی فرد جو ہے وہ پچیس بوری سے زیادہ گندم سٹور نہیں کر سکتا اس سے زیادہ سٹور کی گندم غیر قنونی ہوگی جس کو ہم کاروی بھی کریں گے اور گندم ہی اٹھا لیں گے اب ذکر کرکہ جہاں گورمنٹ پرائمری سکول کبیر کلہ کی خستہ حال چھت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے ٹھیکے دار کام نامکمل چھوڑ کر بھاگ گیا طلبہ کے سروں پر ہر وقت چھت گرنے کا خوف ہے مزید تفصیلات سبز علی کی ریپورٹ میں دیکھئے یہ ہے گورمنٹ پرائمری سکول کبیر کلہ جس کے کلاس رومز کی دیواروں میں جگہ جگہ درارے پل چکی ہے سیوریچ سسٹم نہ ہونے کے بائی سکول میں تافون پیل رہا ہے دو سال قبل خطیر رقم سے سکول میں دو کمرے تعمیر کیے گئے لیکن ٹکے دار کام نامکمل چھوڑ کر بھاگ گیا کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں دار لگتا ہے کہ کئی کمرے کی چھتندگ گر جائے اساتیدہ کا کہنا ہے کہ سکول میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کے لئے کلاس روم کم ہے بچوں کو کرونا سے محفوظ رکھے یا چھت گرنے کی فکر سے ضرورت اس عمر کی ہے کہ محکمہ تعلیم کے اقام اور منتخب نمائندے مامران قوم کیلئے خوف کی فضاء ختم کرنے اور کمروں کی تعمیر یقینی بنانے کیلئے جلد عملی اقدامات اٹھائے کہ امروین یاسر خاتک کے ساتھ سبزہ لی آج نہیں اس کا رکھ محران یونیورسٹی جامشورو کی طلبہ نے سپلمنٹری امتحانات کی فیسوں میں اضافے کے خلاف پریس کلپ کے سامنے اعتجاج کیا طلبہ کو کہنا تھا کہ فیس میں ہزاروں روپے کا اضافہ ان کے ساتھ ظلم ہے مزید بتا رہے ہیں آج نسکر نمائندے مصیم قان سیمیسٹر امتحانات میں فیل ہونے والے بچوں سے زائد فیس کی وصولی کے خلاف محران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو کے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو ہے محران یونیورسٹی ان سے سپلمنٹری امتحانات کی مکمل فیس پندرہ سو روپے وصول کرتی تھی تاہم اس سال سمر سیمیسٹر کے نام پر فیس سبجیکٹ سات ہزار روپے اور فی پریکٹیکل پانچ ہزار روپے فیس وصول کی جا رہی ہے اگر کوئی طالب علم پانچ سبجیکٹس میں فیل ہو جاتا ہے تو اس سے پیتیس ہزار روپے صرف افتحانی فیس کیمت میں وصول کیے جائیں گے طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اتنی زیادہ فیس وہ افورٹ نہیں کر سکتے اور اتنی فیس میں اضافہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک ظلم ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے تاکہ جو طالب علم ہیں غریب طالب علم ہیں وہ اپنی تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں رکھ کریں گے جلال پور پیر والا کا جہاں سہولت بازار کے لیے ٹینٹ تو لگا دیا گیا لیکن دو دن گزرنے کے باوجود سہولت بازار فعل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے شہریوں کو مایوسی کا سامنا ہے مزید جانیں گے مظفر آیاز طاہر سے بالکل میں ساتھ موجود ہوں جلال پور پیر والا میں حکومت پنجاب نے دوبارہ سہولت بازار کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ شہریوں نے اسے احصر کی اقدام قرار دیا ہے مگر جلال پور پیر والا کے اگر بات کریں جلال پور پیر والا میں دو دن ہو گئے ہیں شامیانے تو لگ گئے ہیں مگر ابھی تک فعل نہیں ہو سکا شہری شدید پریشانی میں مرتلہ ہیں چکر لگا کر خالی چلے جاتی ہیں میرے ساتھ کوئی شہری بھی موجود ہے مجھے دن چھے جانتے ہیں جیسے حکومت نے یہاں پہ انسٹال کیا ہے اور جو ہم دیہاتل سے نکلے ہیں اور خوشی سے جب شہر پہنچے ہیں تو یہاں پہ کوئی انتظامات نہیں کیے گئے اور عوام بھی یہاں مایوس ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اگر یہ انتظام کیا ہے تو ان کو عملی طور پر بھی کر کے دکھائے تاکہ آنے والے تمام شہریوں کو سہولت مل سکے جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ سہولت مزار کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ جو شہری آتے ہیں وہ یہاں سے سمان سستہ لے کر جائیں شرقپور میں مرگی کا گوشت قوت خرید سے باہر ہونے لگا ہے شہر میں پانچ سو روپے کلو اور دیہاتوں میں پانچ سو چالیس روپے فی کلو فروقت ہو رہا ہے مزید بتا رہے ہیں اسی حوالے سے تاہما سے پلی شرقپور میں منگائی کا جن بے کابو ہے اور برہلر گوشت کی قیمت کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی اور آج شرقپور میں برہلر گوشت کی سرکاری قیمت چار سو اٹالیس روپے مقرر ہے اور صاف گوشت پانچ سو روپے میں فروحت کیا جا رہا ہے گندور نوا کے دہات میں پانچ سو چالیس روپے میں برہلر گوشت فروحت کیا جا رہا ہے انتظامیاں برہلر گوشت کی قیمت کنٹرول کرنے میں بری طرح نکام ہویا اور دو ماہ سے مسلسل برہلر گوشت کی قیمت میں اضافہ رہا ہے اور عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہم برہلر گوشت اتنے مہنگے دموں فرید رہے ہیں لیکن حکومت برہلر گوشت کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی رائی ونکار سب سے اہم مسئلہ پینے کے صاف پانی کا ہے جو کئی سالوں سے حل نہیں ہو سکا وزیر اعظم امنان خان نے رائی ونڈ جلسہ عام میں صاف پانی فراہمی کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا وہاں پہ مزید کیا صورت حال ہے یہ جانیں گے اپنی نمائند آصف نئیم شیخ سے جی بلکل رائی ونڈ کا اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ پینے کے صاف پانی کا ہے وہ گلشتہ دور حکومت میں جو منصوبہ جال لگائے گئے تھے وہ بھی اس وقت نکارہ ہو چکے ہیں شہر میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق پانچ سے چھے لاکھ فراہ کا یومیاں نہری پانی جو ہے وہ خرید کر پینے پر شہری مجبور ہیں میرے ساتھ شہری مجبور ہیں ان سے بات کرتے ہیں پانی جو ہے نا بہت گندہ مل رہا ہے جو اس میں کیڑے بھی ہیں گندے نالیوں کا پانی سارا استعمال ہو رہا ہے بچے بمار ہو رہے ہیں شہری بیمار ہو رہے ہیں تو جو رہیہ کا مل پانی لے لے کے وہ پی رہے ہیں گریب آزمی تیر بے کی کہنی کہاں سے لے کے پیئیں گے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیری آزم نے دورہ ریون کے موقع پر جلسہ عام کے موقع پر پینے کے ساپ پانی کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک وہ وعدہ افہار نہیں ہوا شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریون میں پانی کے حوالے سے جو منصوبہ جات ہیں ان کو جلد اجلد شروع کیا جائے جی خبروں کے سلسلے جاری ہے وقت ہوئے بریکٹر آپ آج کے ساتھ رہیے ویلکم بیک اگین بلٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ابھی بتا رہے ہیں کہ کراچی کا ذکر کریں گے جہاں زلہ جنوبی میں انتظامے کی جانب سے ایسو پیس کی خلاف ارضی پر کاروائی کی گئی ہے اور ساز ریسٹران اور ایک سکول کو سین کیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے کامران شیخ سے کامران اپڈیٹ کیجئے گا بلکل امانت آپ یہ ڈپٹی کمیشنر ساؤت کے طاعت کاروائیاں ہوئی ہیں اسسسنٹ کمیشنر سیویل نائنز اور اسسسنٹ کمیشنر لیاری نے مختلف علاقے میں کاروائی کی ہیں جن میں سات ریسٹرانٹس اور ایک سکول کو سیل کیا گیا ہے اسسسنٹ کمیشنر لیاری کریم میمن شکایات کی کہ ڈائن ان کرنے پر اور انہوں نے ایسو پیس کے خلاف پرزی کی تھی اور اس کے ساتھ چھے افراد کے خلاف ایف آئی آر بھی درچ کی گئی ٹھیک ہے کامران بہت شکریہ اس کی تفصیلات آپ نے مارسا شہر کی گلگت بلتستان میں سیاحت کی اجازت ملتے ہی سیاہوں کا رش بڑھنے لگا ہے دل فری وادیوں کی رونکے لوٹنے پر سیاہ اور مقامی افراد خوش ہیں گلگت سے عبد الرحمن بخاری کے رپورٹ دیکھیں کرونا وائرس کی شدت میں کمی پبندیوں میں نرمی سیاہت کی رونکے بحال ان سیو سی کی جانب سے مصبت کیسیز کی شہر اکام ہونے پر کرونا ایسو پیس کے تحت سیاہت کی اجازت دی گئی جس کے باعث گلگت بلتستان کی خوبصورت حسین اور دلکش وادیوں کی رونکے دوبارہ لوٹ آئیں گرمی کی شدت پڑھنے پر تھنڈی وادیوں میں سیرو تفریق کے مزے لیتے سیاہوں نے حکومتی فیصلے کو خوبصرہ جیسے ہی ٹوریس پورٹ کھل گئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کرونا ایسی ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر گم رہے ہیں عظم کی کھلتے ہی ہم لوگ وہاں سے یہاں ٹرول کر کے آئیں ایسو پی پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ مختلف سپورٹ پر جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں بسنے والے عوام کی اکثریت کی آمدن کا دار و مدار سیاہت کی شعبے سے وہ بستا ہے حکومت کی جانب سے پبندی کے باعث یہ شعبہ بے حد متاثر ہوا گلگت بلتستان کی جنت نظیر وادیوں تک سیاہوں کی رسائی کو اثار برانے کے لیے حکومت نے ملک کے بڑے شہروں سے خصوصی فرائیڈ بھی شروع کی ہے صبح مزید ترقی کرے گا عبدالعیمان بخاری آئی نیوز گلگت بلتستان کے ڈسٹریک غزر کی کرونا فری ڈسٹریک غزر میں بھی سیاہ داخل ہو رہے ہیں اس سے کرونا دوبارہ پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا اسی حوارے سے مزید جانتے ہیں اپنی نمائنگیں دردانہ شیر سے اپڈیٹ کی جگہ دردانہ شیر بلکل ہے زلگزر میں سیاہ ہوں کی آمد کا سسلہ زور و شور سے جاری ہے اس وقت میں ڈسٹریک ہٹ کوارٹر گاکوج میں موجود ہوں یہاں پر بھی بڑی تعداد میں سیاہ آ چکے ہیں لیکن یہاں کا جو انٹری پوائنٹ ہے شیر کے لاب میں وہاں پر پولیس کی جانب سے مناسب چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں سیاہ یہاں پہنچ چکے ہیں جس کی وجہ سے کرونا کی جو بیماری ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بلکل کرونا فری ہے یہاں پر کرونا کا کوئی مریض نہیں ہے اور تقریباً تیس ہزار سے زائد جو افراد ہے ان کا کرونا وکسینیشن بھی ہو چکا ہے جبکہ سیاہوں کی عامدرفت کے بعد ایک بار پھر یہاں کے لوگوں میں خوب وحراز پائے جاتا ہے کہ کہیں دوبارہ یہ کرونا وائرس نہ پھیل جائے اس حوالے سے یہاں پر جو گزر کا جو داخلی راستہ ہے وہاں پر پولیس کی جانب سے کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی ہے جو بھی سیاہ وہاں سے گزر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں کے عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ کرونا فری سرٹیفکٹ کے بغیر کسی بھی سیاہ کو گزر میں داخل ہونے سے روکا جائے تاکہ علاقے سے اس حبائی بیماری کو بچایا جا سکے کشمور میں گڑو تھرمل پاور سٹیشن کے تین سو سے زائر ملازمین کو پیپکو کی طرف سیسا پلس کی ایجانے کے خلاف ملازمین سراپے احتجاج ہیں اس کے حوال سے مزیر جانتے ہیں نمائد آج جوز شفیق ایمن بزاری سے ہاں جی بالکل میں اس وقت گدو تھرمل پاور سٹیشن چیسو میگا وارٹ کے مین گیٹ کے بیر موجود ہوں یہاں پہ گدو تھرمل پاور سٹیشن کے جو ملازمین ہیں وہ سراپے احتجاج ہیں پیپکو کی طرف سے جو گدو تھرمل پاور سٹیشن کے یونٹ ون ٹو اور تھری فور کے جو ملازمین ہیں ان کو سرپلس کر کے دیگر ڈسٹیبیوشن کمپنیوں میں بھیجا جا رہا ہے اس وقت یونین رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ دوہزار انیس سے یہ مسئلہ چل رہا ہے ہم آپ کے سامنے پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں اور آپ ہمیں کوریج بھی دیتے رہے ہیں تو اس وقت جب ہم نے اتجاج کیے تھے تو ہمارے ساتھ منسٹر انرجی ایڈ پاور نے اور سیکریٹری انرجی ایڈ پاور نے میٹنگیں کیے اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ کسی بھی ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی بڑی پریشانی ہے ہر پاورہ اس میں ہر جگہ اتجاج ہو رہا ہے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا دن ہے ہم سارا پہ اتجاج ہیں ہم جس حد تک بھی جانا پڑا ہم اتجاج بھی کریں گے قانون کا دروازہ بھی کھٹ کھٹائیں گے انشاءاللہ تلہ ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے بلکل آپ نے یہ یونین رہنبہ کی باتیں سنی انہوں نے کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت وقت نے اور ایڈھارٹی نے اپنے فیصلے کے اوپر نظر سانی نہیں کی جو یہاں کے جو مزدور ہیں جو ملازمین ہیں ان کو دوبارہ یہی پہ گودو تھرمل پاور سلیشن میں سیٹیں موجود ہیں وہیں پہ ایڈجسٹ نہ کیا گیا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایندہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم جو پاور آس کے جو بٹن ہیں وہ بھی ہم آف کر دیں اگر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو گورٹین میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت تو ایک بریک ہمارے ساتھ ہیں سبات یونیورسٹی میں مالی بے قائدگی اور غیر قانونی بھرتیوں کی الزامات پر وائس چانسلر ڈاکٹر جمال کو عوضے سے ہٹا دیا گیا سبائی اور گورنڈر معاینہ ٹیم کی انکوائری ریپورٹ پر ڈاکٹر جمال خان کو نوے دن کی جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے گورنڈر کی منظوری کے بعد محکمہ ہائیئر ایڈوکیشن نے باقاعدہ علامیاں جاری کر دیا ہے سال کے لیے پرو وائس چانسلر سواد یونیورسٹی لگا دیا گیا ہے ننکانہ پولیس نے بارہ روز قبل ہوئے اندھے قتل کا سراغ نکالیا ہے پولیس کے مطابق بہنوئی ہی سالے کا قاتل نکلا بارہ روز قبل تھانہ صدر ننکانہ صاحب سے علاقہ ڈھڑی بھٹیا کے منشیات فروش زہور احمد نے ساتھیوں کی مدد سے اپنے چودہ سالہ سالے اکرام کو تشدد کر کے قتل کر لیا اور لاش وکیل والا ریلوے سٹیشن کے قریب پھینگ دی تھی ملزم نے مقتول کے دس سالہ بھائی معظم کو بھی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا جو چلڑن اسپتال لاہور میں زیر علاج ہے پولیس نے ملزم ظہور احمد سے اسلحہ دس لاکھ سے زائد کی نقدی منشیات اور منشیات کی ترسیل میں استعمال ہونے والی کار موٹس سائیکل برامت کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ بدین کی جسٹرک جیل میں آزاد ہونے والے قیدی نے تئیس لاکھ روپے کا سولر سسٹم اتیا کر کے قیدیوں کے دل جیت لیے سولر سسٹم کا افتتاہ آئی جی جیل خانہ جات قاضی نظیر احمد نے کیا مزید عمران ابباس سے جانے گی جی بتائیے گا عمران ابباس بلکل اس وقت بدین جسٹرک جیل میں آئی جی جیل خانہ جات قاضی نظیر احمد نے سولر سسٹم کا جو ہے وہ افتتاہ کر دیا ہے میں آپ کو بتا تھا جلوں کہ یہ ایک آزاد ہونے والے قیدی سوہل آرائین جس کا تعلق پنجاب سے ہے وہ یہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر روڈ شیڈنگ ہے اور گرمی بہت ہے تو تئیس لاکھ روپے کا سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا ہمارے پاس چودری صاحب آگئے کسی کیس میں پھر انہوں نے بولا کہ ان کیا چاہیے میں نے ہمیں چاہیے سولر سسٹم کیونکہ یہاں لائٹ شریح جاتی ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پنجاب کا میں رہنے والا ہوں لیکن کسی مسئلے میں میں آیا تھا اس جیل میں تو میں نے کچھ قیدیوں کے تکلیفیں دیکھیں پھر جیل سے جانے کے بعد میں نے اس پوری جیل میں سولر لگوایا خدا کی رضا کے لئے جیل سپریڈنٹزم نے بات کی قیدی سے بھی بات کی جبکہ اس کے علاوہ آئی جی سندھ جیل خانہ جات نے یہاں پر ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ قیدیوں سے ان کے رشتہ داروں سے بہتر سلوک کیا جائے یہاں پر جو ہے سولر سسٹم نصف کروا کے دیا گیا ہے جس کو آئی جی جیل خانہ جات سمیت یہاں پر موجود قیدیوں نے اس اقدام کو خوش آئین کرا دیا ہے دنیا پر کے ونوے روڈ پر ٹرافک قوانین کی کھلن کھلا خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں رانگ سائٹ سے گاڑیوں کی عام دورف کے باعث حادثہ اترونما ہو رہے ہیں وزید جانتے ہیں چودری زاہد محمود سے چودری زاہد محمود سے گاڑیوں کی عام دورف کا تسلہ جانی ہے جس کیا ہے کنوز چھکنی ہو رہی ہے ہاں ساتھ بھی روڈ ماہ ہو رہے ہیں آج بھی ایک گار اور موڈ سیکل میں آسا ہوا ہے بہت کسکی تھے جہاں پر مرسی کامی چھوٹ میں جہاں وہ ٹرائمز تب بے بہا آج ہو جاتا ہے نہ ہی ٹرائمز کا ہلتا رہے ہیں جہاں ہی پلیس ہر کا نظر آ رہا ہے لیکن جو ہے مقامی سامیہ ہے وہ اس بارے میں کسی کتب کی ایکشن نہیں لے رہی ہے جن کا یہ مطابقہ ہے جو قدارہ ہمارے ہار پر رہے ہیں کہ جہے بڑھ میں روڈی ساورڈی کرنے والوں گھر ہوا کاروے کی جائیں جی خبر کوئی سسلہ جا رہی ہے وقت ہوئے بیٹ کا آپ آج کے ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ جیز اور یونیورسل سروس فنڈ کے تعاون سے سندھ کے تین ازلا میں فور جی سروسز فراہم کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کی تقریب جیک اب آباد میں ہوئی جیز کے سی او آمر ابراہیم اور یو ایس ایف کے سی او حارس محمود چوہدری نے مقاہدے پر دستخط کیے پاکستان میں انٹرنیٹ براد بینڈ سروسز فراہمی کے سب سے بڑے اور نمبر ون فور جی آپریٹر جیز نے یونیورسل سروس فنڈ کے تعاون سے سندھ کے تین ازلا جیک اب آباد شکارپور اور کشمور میں فور جی سروسز فراہم کرنے کے لیے معاہدہ کر لیا دسلاک افراد مستفید ہو سکیں گے منصوبہ بارہ ماہ میں مکمل ہوگا جیز اور یو ایس ایف کے بیچ میں جو کانٹریکٹ سائن ہوئے اس کے تحت تقریباً گیارہ لاکھ کی جو آبادی ہیں کشمور میں شکارپور پر میں جیز کے سیئی او آمیر ابراہیم نے بتایا کمپنی نے چھالیس کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے تقریب سے وفاقی وزیر اسد عمر وزیر آئی ٹی سید امین الحق اور محمد میاں سومرو نے بھی خطاب کیا اس کے ساتھ ہی بولٹن میں اب تک کتنا ہی مزید خبروں سبڈیٹڈ رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ آج جوٹیو ایک بیٹ کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز آن خبروں کے ساتھ دیکھتے رہے گے آج